موسیقی 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 جیرام رمیش نے آج منگل کی صبح اے این آئی کو بتایا کہ پچھلے دس سال ان کے اپنے خاندان کے لیے انیا ایکال رہے ہیں وہ جمعی طور پر منتقیب شخص ہیں لیکن ان کی شخصیت اور ان کے کام کرنے کا طریقہ بلکل غیر منصفانہ ہیں ملک میں لوگ سبا انتقابات کی الٹھے گنتی شروع ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے تاریخوں کا اعلان بھی جلد کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی سیاسی جماعت میں بھی انتقابی میدان میں کود پڑی ہے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ساتھ حکمت املی مرتب کرنے کے لیے بھی ذہن سازی کی جاری ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے پارٹیوں کی توجہ ووٹرز کے دل جتنے میں مصروف ہے ایسے میں منشور سب سے اہم ہے اگر کانگریس ذرائع کی مانے تو اس بار پارٹی کا منشور نوجوانوں قواتین کسانوں پسواندہ لوگوں اور غریبوں پر ملکوز ہوگا نیز آرٹیفیشل انٹیلیزنس کے ذریعہ بڑے پیمانے پر تشہیر کی حکمت املی بھی بنائی جاری ہے ذرائع کے مطابق کانگریس کے منشور میں نوجوانوں کو کافی کوئی ملنے والا ہے اس میں بے روزگاری ہے لاؤنس جیسی اسکیموں کے تحت اچھے پیسے سیدھے کھاتے میں ڈالنے کا وعدہ بھی کیا جا سکتا ہے کانگریس اسے گیم چینجر کے طور پر لانے جاری ہے ایلامی ہمیں کہا گیا ہے کہ تعلیمی خرض پر شہر سود میں نرمی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ مرکز کے لاکھوں خالی عہدوں کو پور کرنے کا وعدہ بھی شامل ہوں گا کانگریس کے منشور میں چار سو پچاس روپے میں گیس سیلنڈر دینے کے وعدے کے ساتھ ساتھ بس کے سفر پر ریایت کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ برہ راست قرض معافی کے بجائے کسانوں کے لیے ایم ایس بی کی زمانت دینے کا وعدہ یا کسانوں کے آلات سے جی ایس ٹی کو ہٹانے یا کم کرنے کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے پوٹروں کو راغیب کرنے کے لیے پارٹی مہنگائی سے نجات کے لیے اٹھائے گئے اخدامات کے حصے کے طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کمی کا وعدہ کر سکتی ہے طاقت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین کو باہتیار بنانے کے لیے ایک بڑا وعدہ کرنے کی بھی تیاری کی جاری ہے اس لیے پارٹی گروہ لکشمی جیسی اسکیم سے زیادہ رقم برہ راز خواتین کے خاتوں میں ڈالنے کا وعدہ بھی کر سکتی ہے ریاست حیماتل پردیش میں سیاسی بہران کے درمیان چیف انشٹر سکویندر سنگھ سکو نے ایک بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے اعلان میں کہا کہ 18 سے 80 سال کی عمر کی تمام خواتین کو نئے مالی سال میں تاہیات 15 سو روپے مہانہ پینشن دی جائے گی حضرالہ نے کہا کہ اس اسکیم سے پانچ لاکھ سے زیادہ خواتین مستفید ہوں گی سی ایم سکو نے کہا کہ اس اسکیم پر سالانہ 800 کوڑ روپے خرچ ہوں گے اندرہ گاندی پیاری بہنہ سکھ سمان نیدھی یوجنا کو مالی سال دوزہ چوبیس پچیس سے پوری ریاست میں نافذ کیا جائے گا اس کے لیے فارم بھرے جائیں گے انہوں نے کہا کہ زلالہ حول اسپتی کے بعد اندرہ گاندی پیاری بہنہ سکھی سمان نیدھی یوجنا کو مالی سال دوزہ چوبیس پچیس سے پوری ریاست میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس اسکیم سے پانچ لاکھ سے زیادہ خواتین مستفید ہوں گی اس کے لیے فارم بھرے جا رہے ہیں ہر کمبے کو اس اسکیم سے برہ راست منسلک کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس اسکیم پر سالانہ 800 کوڑ روپے خرچ ہوں گے اس کے علاوہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے خواتین کو پہلے سے ہی پنشن دی جاری ہے جسے اس اسکیم کے تحت 1150 روپے سے بڑھا کر پندرہ سو روپے کر دیا گیا ہے بینگلور کے رامشورم کیفے میں پیش آئے دھماکے کی تحقیقات اب نیشنل انویسٹیکشن ایجنسی یعنی NIA کو سانپ دی گئی ہے ذرائع نے یہ بات بتائی ایسٹ بینگلورو کے بروک فیلڈ میں واقع رامشورم کیفے میں یکم مارچ کو دھماکے میں کم از کم دس افراد زخمی ہوئے تھے ذرائع کے مہمجیب تحقیقات NIA کے حوالے کر دی گئی ایک دن قبل وزرعالہ کرناڈک سے درمائیہ نے کہا تھا کہ ان کی حکومت ضرورت پڑھنے پر تحقیقات NIA کو سانپنے پر غور کر سکتی ہے تال کرناڈک پولیس تحقیقات کر رہی تھی اور NIA, NSG, National Security Guard اور Intelligence ویرو اہددار اس کی مدد کر رہے تھے کیپ, ماسک اور اینک والا ایک شخص اس کیس میں اصل مشتبہ ہے جس کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا ہے شباہے کے دھماکہ IED سے ہوا ہے NIA دہشتگردی سے جڑے کیسز کی تحقیقات کرنے والی خصوصی ایجنسی ہے ریاستہ کرناڈک کے بینگلورو پولیس نے بتایا کہ اس نے کرناڈک اسیمبلی میں 27 فروری کو پاکستان زندہ بات کا نعرہ بلند کرنے کے سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں نعرے بازی سے متعلق موجود شواہد جس میں ویڈیوز بھی ہے ان کی فورنسک جانچ کی بنیاد پر کی گئی ہے ملزمین گشناخ محمد ناشی پودی منور اور التاس کے طور پر کی گئی ہے الزام ہے کہ راجعہ سباہ الیکشن میں کانگریز کے امیدوار سید نصیر حسین کی فتح کے بعد پاکستان زندہ بات کا نعرہ بلند کیا گیا تھا وزرعہ کے اس نعرے بازی کا الزام مرکزی وزیر نے ایک پریس کانفرنس کر کے 27 فروری کو لگایا تھا جس کے بعد وزرعالہ صدہ رمایہ نے کاروائی کی یقین دہانی کر رہی تھی وزرعظم نیندر موڈی نے اپوزیشن کے اس بیان پر کے ان کا کوئی خاندان نہیں ہے جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ 140 کور ہندوستانی ان کے ارکان خاندان ہیں انہوں نے موریسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چہرے مختلف ہیں لیکن جھوٹ اور لوٹ ان کی مشتری کا صفت ہے ایک دن قبل آر جی ڈی سربراہ لالوپرساد یادب نے پٹنا میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کی ایک ریالی میں موریسی سیاست پر تنقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نیندر موڈی کے پاس کوئی خاندان نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر جوابی وار کرتے ہوئے موڈی نے یہ بات دھو رہی کہ وہ ملک کے عوام کی خدمت کے پابند ہے اور انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کے قواب کے ساتھ کم عمری میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا عزل آباد جلے میں ایک پروزم ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزرعظم نیندر موڈی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک سیوک کی حیثیت سے عوام کی فلاو بہبود کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے وزرعظم نے کہا کہ اس ملک کے 140 کور لوگ میرا پورا پریوار ہے میرا بھارت میرا پریوار ہے میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے لوگ سبا انتخابات سے پہلے سیاسی لیڈروں کی طرف سے ایک دوسرے پر تنزیہ الفاظ میں تفسرہ کرنے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے اتوار کو پٹنا میں آر جی ڈی لیڈر لالو پرساد یادف کے وزرعظم نیندر موڈی پر تفسرے کے بعد لڑا ہی چھڑ گئی ہے بی جی پی کے قومی صدر جی پی نیڈا مرکزی وزرد داخلہ ہمیشہ اور پارٹی کے دیگر رہنواؤں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنا بائو تبدیل کر لیا ہے لالو پرساد یادف نے وزرعظم نیندر موڈی کی خاندان پر تنقید کی تھی اور کہا تھا موڈی کا خاندان نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے بیان کے بعد بی جی پی لیڈروں نے پی ایم موڈی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اپنے بائو پر موڈی کا پریوار لکھا راشتر انٹرزل آرزیڈی کے لیڈر لارو پرساد یادف نے پٹنا کے گاندھی میدان میں منقض اپوزیشن جماعتوں کی جن وشوا سرائلی کے دوران پی ایم موڈی پر شدید حملے کیا تھے انہوں نے وزیراعظم نے اندر موڈی کے خلاف تنظیہ الفاظ میں کہا تھا کہ بی بی ایم موڈی ہر بار اخربہ پروی کا مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا لالو یادف نے وزیراعظم کے مذہب کے بارے میں بھی تفسرہ کیا تھا راشترہ جنت عدل کے سربرال لارو پرساد یادف کے وزیراعظم موڈی کے خاندان پر مبینہ تنظ کے بعد مرکزی وزیر اداخلہ آمیر شاہ بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا اور اسمیلتی ایرانی سمیت پارٹی کے کئی رہنواؤں نے وزیراعظم موڈی کے ساتھ اظہار ایک جیتی کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنا بائیو تبدیل کیا ہے سپریم گوٹ نے اپنے ایک اور اہم تاریخی فیصلے میں ممبر آنے پارلیمنٹ اور اسمیلی کو رقم لے کر ووٹ دینے یا سوال کرنے پر رشوت لینے کے الزام کے تحت مقدمے کا سامنا کرنے کے استشنہ کو ختم کر دیا چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائچ اندر چوڑ کی قیادت میں سات ججوں کی بینچ نے اسی کے ساتھ ونیس سو اٹھینو کے اس فیصلے کو بھی کال آدم خرار دے دیا جس میں ممبر آنے پارلیمنٹ اور اسمیلی کو آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ اور ایک سو چوریونیوں کے تحت اشتشنہ دیا گیا تھا حضالت نے کہا کہ خانون سازوں کو ووٹ دینے یا آئیوان میں تقریر کرنے کے لیے رشوت ستانی سے اشتشنہ ایوامی مفادات ایوامی زندگی اور پارلیمانی جمہوریت پر وسیع اثرات مرتب کرتی ہے سنگین خطرہ ہے کہ اگر فیصلے پر نظر سانی نہیں کی گئی تو غلطی برخرا رہے گی دہلی اسمیلی میں کجروال حکومت نے اپنا دسویں بجٹ پیش کیا وزیر خزانہ آتیشی نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا انہوں نے سال دوزہ چوبیس پچیس کے لیے چھہتر ہزار کور روپے کا بجٹ پیش کیا وزیر خزانہ نے حکومت کی اسکیموں اور حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے مفت اسکیموں کے جاری رہنے کی جانب بھی اشارہ کیا گوشتہ نو سالوں کی طرح اس سال بھی دہلی حکومت نے تعلیم و صحیحت پر سب سے ادادہ بجٹ مختص کیا ہے حکومت نے تعلیم پر سولہ ہزار تین سو چھہنو کور روپے اور صحیحت پر آٹھ ہزار چھسو پچیسٹی کور روپے مختص کی ہیں آتیشی نے آج دہلی حکومت کا بجٹ پیش کیا اپنی بجٹ تقریر میں انہوں نے بجٹ کو رام راج کے تصور سے تابیر کیا اور کہا کہ اس میں سبھی تفخات کا خیال رکھا گیا ہے بجٹ میں دہلی میں قواتین کو ہر ماہ ایک ہزار روپے دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تلنگانہ میں بھارت راشتہ سمیتی نے عام انتقبات دوزہ چوبیس کے لیے امیدواروں کی پہلی فیریج جاری کر دی ہے پارٹی کے اوفیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر چار امیدواروں پر مشتمل فیریج جاری کر کے کہا گیا ہے کہ پردہ پرلی حلقے لوگ سبا سے ثابق وزیر کے ایشور کو امیدوار بنایا گیا ہے جبکہ حلقے کریم نگر سے ثابق نایاب صدر نشین منصوبہ بندی کمیشن بی وینود کمار کو امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے دو موجودہ ارکان پارلیمنٹ حلقے لوگ سبا کمم سے نامان آگشور راو اور حلقے محبوباد سے ایم قویتہ کو امیدوار بنانے کا اعلان کیا گیا ہے بھارت راشتہ سمیتی کے ٹکٹ پر کئی امیدوار برخصوص موجودہ ارکان پارلیمنٹ خود مقابلے کے لیے آمدہ نہیں ہے لیکن پارٹی کی جانب سے انہیں مقابلے کے لیے رضامن کرنے کی کوشش کی جاری ہے بدایا جا رہا ہے کہ بھارت راشتہ سمیتی نے پہلی فیریس کے طور پر جن امیدواروں کا اعلان کیا ہے ان چار امیدواروں کو بھی پارٹی نے آئندہ انتقابات میں سخت مقابلے کے لیے تیار کر کے ٹکٹ دیا ہے تلنگانہ حکومت ملازمتوں کے تقرر ناموں کی حوالگی کے لیے جو تقاری منقید کر رہی ہے ان کا مقصد پروپاگنڈا نہیں بلکہ بے روزگار اور تعلیمی آفتہ نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرنا ہے تلنگانہ حکومت نے حکومت سے پانچ ہزار اکسو بیانوں تقررات کے احکام کی حوالگی کی تقریب سے خطاب کے دوران بتایا کہ دس سال میں حکومت پر متزلزل ہوئے اعتماد کو بحال کرنے کے اقدامات کیا جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ممکنہ حد تک نوجوانوں کو ملازمتوں کے شفاف طریقے سے فراہمی کو یقینی بنایا جائے وزرالہ نے کہا کہ حکومت تمام ایک سو انیس اسمبلی حلق جات میں مشتری کا موڈل اکامتی سکول کے خیام کی منصوبہ بندی کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سی ایسٹی بی سی اور اخلیتی اکامتی سکولوں کے لیے موڈل کیمپس کی تعمیر کے اقدامات کیا جا رہے ہیں اور کوڑنگل میں تجرباتی احساس پر آغاز ہو چکا ہے ریونتریڈی نے آج لال بہت دور اسٹیڈیم میں تقریب کے دوران 543 ڈگری کالیج لیکچئرز 1463 جونئر کالیج لیکچئرز 2632 تی جی ٹی 87425 کانسٹیبل اور 75 تیبی عملے کو احکامات تقرر حوالے کیے ریونتریڈی نے کہا کہ ریاست حکومت کی پالیسی کے مطابق ریاست میں فی کلومیٹر ایک پرائیمری سکول دس کلومیٹر میں ہائی سکول ہر منڈل میں ایک جونئر کالیج اور حل خلقے میں ڈگری کالیج کے علاوہ ہر ریونیو ڈیویجن میں انجینئرنگ کالیج اور ہر زلے میں ایک میڈیکل کالیج خائم کرنا ہے تلنگانہ پر موجود 6 لاکھ 72000 کور کے قرص سے نجات پانے اور ترقی کے لیے مدد حاصل کرنے چیف نشٹر ریونتریڈی نے وزر آدم نہیندر موڈی کو بڑا بھائی کہا وزر آلہ نے آدل آباد میں وزر آدم نہیندر موڈی کی جانیم سے ترقیاتی کاموں کے افتتہ کی تقریب میں اپنے کتاب میں موڈی کو بڑے بھائی کہتے ہوئے مخاطب کیا اور کہا کہ وزر آدم کا مطلب ہمارے بڑے بھائی ہے اور ملک کی ریاستوں کی ترقی کے لیے وزر آدم کی مدد رہنے پر ہی ان کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے چیف نشتہ ریونتریڈی نے وزر آدم نہیندر موڈی کے پرگرام میں شرکت کر کے ان خیالات کا ادھار کیا وزر آدم موڈی نے آدل آباد میں چھپن ہزار کور کے ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا جن میں آٹھ سو میگا وارٹ بڑکی پیداوار کے انٹی پی سی کے پلائنٹ کا افتتہ امباری آدل آباد پمپل کرتی رین لائن دو قومی شاعروں کی ترقی تلنگانہ کو مہارشتہ کے علاوہ تلنگانہ سے چھتیز گڑ کو بڑا آدل آباد مربوط کرنے کے اقدامات کا آغاز کیا گیا بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شکر رہو نے کہا کہ کانگریس کے قائدین خود آپس میں لڑ جھگر رہے ہیں بی آر ایس کا مستقبل روشن ہے کانگریس حکومت کے خلاف امامی ناردگی شروع ہو گئی ہے تلنگانہ بہون میں سابق سیفنشتہ کیسی آر نے کھمام اور مہموباباد تال بی آر ایس پارٹی نے سترہ کے منجملہ چار امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے بارہ مارس کو کریم نگر میں جلسی آم کا احتمام کرتے ہوئے پارٹی کی انتقابی مہم کا آغاز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد کھمام میں پارٹی کا جلسی آم منقصد ہو گیا چیفنشتہ تلنگانہ ریوند ریڈی نے تلگو اور انگریزی صحافت کی نامور شخصیت رامو جی راؤ سے رامو جی فلم سٹی میں ملاقات کی ایک گھنٹے تک جاری رہی اس ملاقات کے دوران چیفنشتہ نے مختلف مسائل بشم و ریاست میں روبہ عمل لائے جانے والے ترقیاتی کاموں حکمرانی تبدیلی اور ریاست وہ قومی سطح پر موجود سیاسی پس منظر پر تبدیل کیا ذراعہ نے بتایا کہ وزرعالہ اور رامو جی راؤ نے سیکلرزم کے تحفظ کے علاوہ مستقبل میں روبہ عمل لائے جانے والی حکمت عملیوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی موجودہ پالیسیوں پر بھی باترید کی چیفنشتر کے مشیر نریندر ریڈی اور رکنے اسیملی ایم رنگا ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست و نامزد رکنے خانون ساس کانسل آمیر علی خان کا سنگا ریڈی سے جوگی پیٹ تک کاروں کے بڑے خافلے میں شاندار خیر مقدم کیا گیا راستوں میں جگہ جگہ گل پوشی کی گئی اور بڑے پیمانے پر آتیش بازی کی گئی مہیبوب مسجید جوگی پیٹ میں ایک تقریب کا بھی اتمام کیا گیا جس میں مختلف ذمہ داروں نے جناب آمیر علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے گل پوشی اور اپنے اپنے مسائل پر مشتمل یاد داشتیں پیچ کی مسلم ایکشن کمیٹی اور مسلم ویلفر کمیٹی عرفات مہیدین کے قیادت میں سنگہ ریڈی سے جوگی پیٹ تک ریالی میں آمیر علی خان کو پہنچایا گیا مجید میں منقضہ پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب آمیر علی خان نے کہا کہ رودنامہ سیاست نے تمام شعبوں میں قوم و ملت کی مدد رہنمائی کی مسابقتی امتحانات ملازمتوں کے امتحانات میں مسلم امیداروں کے لئے جہاں تربیتی پرگرامز منقض کیے گئے وہیں اردو کے فروغ کے لئے بے شمار اخدمات کیے گئے طلبہ کی سکولرشپس کے علاوہ مسلم ویتوں کی تطفیر میں بھی غیر معاملی رول ادا کیا انہیں گورنر کوٹے میں ملسی نامزد کیا گیا ہے اور کوئی بڑی ذمہ داری ملتی ہے تو وہ اس کو خبول کرتے ہوئے قوم و ملت کی ترقی کے لئے کام کریں گے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرانے میں اہم رول ادا کریں گے شہر و ازلام مسلمان ان سے بڑی امیدیں رکھتے ہوئے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مسائل کو پیش کر رہی ہیں شہر حضرباد کے انچاج وزیر پونم پرباکر نے حلقہ سمری کاروان میں نالے پر چھت ڈالنے اور بلدیا کے پائپ لائن کی تنصیب کے ذریعے نالے کے پانی کا راستہ بنائے جانے کے معاملے کی جامع تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے بلدی عدداروں کو ادائدی کو اس معاملے کی مقابل جانچ کرتے ہوئے اس کی ریپورٹ پیش کریں فانس خیاد عثمان بن محمد الحاجری اور عمجد خان نے احمد کالنی میں نالے کو بن کرنے کے لئے جاری اقدامات کے سلسلے میں ریاستی وزیر کے علاوہ مطالقہ ادائداروں سے شکایت کرتے ہوئے انہیں اس بات سے واقف کروایا کہ نالے کے کچھ حصے کو غیر خانی طور پر بن کیا جا رہا ہے بلدی ادائداروں کا کہنا ہے کہ احمد کالنی نالہ جو طویل نالہ ہے اور لنگر ہوس سے گزرتے ہوئے موساندی میں ملتا ہے اس نالے کے کچھ حصے کو تجرباتی اصلاس پر پائپ لائن کی تنصیب کے ذریعے بن کیا جا رہا ہے جبکہ مقامی مکینوں کا کہنا ہے کہ نالے کے اس حصے کو بن کرنے کے لئے بلدیہ کی جانب سے پروجیکٹ کی کوئی منظوری عمل میں نہیں لائے گئی ہے لیکن بلدیہ کے پائپ وغیرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بلدی ادائداروں کی نگرانی میں کام جاری ہے بھاردی انتہ پاٹی نے اس بار ڈاکٹر مادھوی لطا کو لوگ سبا انتقابات کے لئے تلنگانہ کے حیدراباد سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اس سیٹ سے اے آئی ایم آئیم کے سربراہ اسو دینویسی سے مقابلہ کر رہی ہے آج تک سے بات چیت میں مادھوی لطا نے اسو دینویسی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہندو بھائی بہن جاگ گئے تو اسد بھائی کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی یہاں کہ رکھنے پارلیمنٹ اویسی صاحب نے انہیں ایوام کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی ہے مادھوی لطا نے کہا ہے کہ اویسی پارلیمنٹ میں اخلیتوں کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے حلقے میں ہندو اخلیت ہیں کیا اس نے کبھی ان اخلیتوں کے لئے آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں ترقی کی بنیاد پر کام کروں گی خواتین کی فلاہ و بہبود کے لئے کام کروں گی مادھوی لطا نے کہا کہ اگر میرے ہندو بھائی بہن جاگ کر متحید ہو جائیں تو عصد بھائی کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی ادارے سیاست کے زیر احتمام حبوب حسین جگر کیریئر گائرنس سینٹر واقعہ حتی دفتر سیاست عیبیٹس میں تعلیمی آفتہ بے روزگار نوجوانوں کو زامین روزگار کورسز کی تربیت دی جاری گی کورسز میں بالخصوص آٹو کیٹ اور ٹیلی جی ایسٹی کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ آٹو کیٹ کی ملازمتیں پھر سے ایک مرتبہ گلف کنٹریز میں اروچ پر ہے ارب ممالک میں آٹو کیٹ کی ڈیمینڈ میں اضافہ ہو گیا ہے پاہشمند امیدوار اس درین موقع سے استفادہ حاصل کریں اس کے علاوہ اس سینٹر میں دیگر پرشوارانہ کورسز جیسے ایم ایس آفیس ڈی ٹی پی ایک آنٹنگ پیکجز ٹیلی جی ایسٹی ریویٹ ملٹی میڈیا ویڈیو آن آڈیو ایڈیٹنگ اس کے ساتھ ساتھ اسپوکن انگلیش کی بھی تربیت دی جاری ہے سیٹیفیکٹ حکومت کی جانب سے جاری کیا جائیں گے اور ساتھ ہی ادارے سیاست کے بھی سیٹیفیکٹ دیا جاری ہیں ادارے حاضر سے ہر ماہ کئی طلبہ و طالبات تدبیت حاصل کر کے ملک و بیرون ملک ماخول مشاعروں پر برسر روزگار ہیں کلاسز رمضان میں بھی جاری رہیں گے مزید تفصیلات کے لیے ادارے سیاست سے رات یا ان فون نمبرات پر رب پیدا کر سکتے ہیں فون نمبر ہے 96528139949393876978